موسیقی آج ہم آپ کو ایک ایسے دل خراش واقعے کے بارے میں بتائیں گے آول پنڈی کے علاقہ پیر ودائی کی یہ سترہ سالہ مظلوم بیٹی برکہ زیب دن پاتے مدرسہ میں دین اسلام کا درس لینے پہنچی لیکن وہاں بھی استاد کے روپ میں موجود آری نے اس معصوم اسلام کی طلبہ کو نشاور مشروب پلا کر نشانہ بنا ڈالا اس ٹیم میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی الٹیاں لگی ہوئی تھی اور مجھے چکر بھی آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے کاوے کے ذریعے نشاور چیز کو بلائی تھی جو بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے پڑھیں وہ مدرسوں میں بھی محفوظ نہیں ہے بس نہ زندہ تھی اور نہ مردہ بہت اس نے بہوشی کے عالم میں مجھ سے بہت رو رو کے کہا کہ مما میرے ساتھ جو کچھ ہوا فائندہ کسی کے ساتھ نہ ہو جس طرح انہوں نے کہا کہ بچی نے کہ مجھے اس نے کہا کہ میرے نمشکار ریورڈ راشتر میں وچرن کرنے والی ہماری ٹیم فٹو دین کے انشکالک صدس سے فاروق حکتی نے آج آپ کے لئے جو ریپورٹ بھیجی ہے اس کے انشار اپنے پتا بھائی تتھا انہ پریچتوں کی لاتھی دوارہ پیل پوچھ کر دیار کی گئی ایک سترے ورشی مادہ جو مستخر میں اداد سردھا رکھنے والی باریوارک پرشت بھومی کے قارن اپنے آپ کو ہمیشہ کالی بوری سے ڈھک کر بھی رکھتی تھی اور مستخر کی ہر شکشہ کا پالن کرتے ہوئے صرف اپنے گھر میں ہی لاتھی پرکشالن کا آنند پرابت کرتے ہوئے پرسنتہ کوروک اپنی کشور دکی کے ساتھ جی رہی تھی اس مادہ کے سترے ورش کا ہونے پر تو اس مادہ کو ایسا انوبہ ہونے لگا کہ جو لاتھی پرکشالن کا سخ اور آنند گھر میں ہی لاتھی پرکشالن دوارہ تیرہ چودہ ورش کی آیو میں اسے مل رہا تھا وہ سخ اور آنند اب اس کی نو یوگنا دکی کے لئے پریابت نہیں ہے اس لئے وہ اپنی دکی میں نرنتر بڑھتی جانے والی چینٹیوں کے رہنگنے جیسی سمویتناوں سے اتیجت ہو کر اس کے سمادھان ہے تو کسی اچت ویوستہ کے وشہ میں وچار کرنے لگی تب ہی اسے اس کی ایک سہیلی ملی جو اسی سمسیہ سے گھرچت تھی لیکن اب وہ اس سمسیہ سے آگے بڑھ کر آج پرن روپ سے لاتھی آدھارت سکھ میں زیون زی رہی ہے اس سہیلی کے مادہم سے اب تک مستھرونسی انوشاشن کا ہردے سے پالن کرنے والی اپنی کو گیات ہوا کہ وہ اگر کسی مادرسے میں جاگر ایک مستھروادی مجھبی ودوان کو اپنا استاد بناتی ہے اور اس استاد کی لاتھی کے شکرکشن میں رہ کر مستھر کے آسمانی شاستہ کے گوڑ رہشچوں کا ادھین اور ابھیاس کرتی ہے تو یوون کی اور اکرسر اس کی دکی کی ہر سمسیہ کا سمادھان ہو سکتا ہے بس پھر کیا تھا سترے ورشیہ دوگی نے اپنے ماں باپ سے پورن سکھلن کا آشیرواد لے کر ایک جانے مانے مادرسے میں اپنا پہلا قدم رکھا جہاں پہلے سے دینات ایک لاتھی پرکشالن پرشکشکہ نے اسے بتایا کہ استاد کی لاتھی کے آشیرواد کے بنا نہ ہی تو وہ کبھی مستھرواد کے گوڑ رہشچوں کی پورن گیاتا بن سکتی ہے اور نہ ہی مذہبی لاتھی پرکشالن کی گوڑ ودیاؤں میں پارنگت ہو سکتی ہے یہ جان کر سترے ورشیہ مسکرونشینی ترنت مادرسے کے مکھے کمرے کے اندر گئی اندر جا کر اس نے ایک ورشت دلے حرکت الگللکی کی چیرہ یکت لاتھی کے نیچے لٹکتی ہوئی تھیلی کو اپنی دونوں ہتھیلیوں میں رکھ لیا اور تھیلے میں رکھے ہوئے انڈوں کو شاکشی مانتے ہوئے حرکت الگللکی کو اپنا استاد شکار کر لیا اور اس کے ساتھ ہی اپنی دونوں کو حرکت الگللکی کی لاتھی کے سامنے پورا سمربید کر دیا لیکن پہلی ہی سنت پوری کرتے سمیں اس سترے ورشیہ دونوں کے ساتھ بہت بڑی دلگٹنا گھٹی تھو گئی حرکت الگللکی نے پہلی سنت کو پرارمب کرنے کے عدیسے سے جس پرکریا کا پالنگ کرتے ہوئے اپنی لاتھی کو دھلوا کر اس سترے ورشیہ پیاس سے بے حال دونوں کو دیوے شیطرکا کی فہار سے بھگو کر شانت کیا اس پرکریا کا وشتریت ویبھرن ماں آپ کو سنا نہیں سکتا کیونکہ اپنے چینل کے کمنٹ بوکس سے ملے سنکیتوں کے ہموسار کئی یوہ سناتنی دکی دوارا لاتھی دوتے سمیں کی پرکریا کا وشتریت ویبھرن سن کر اپنے ہی سناتنی توتے کی گردن پکڑ لیتے ہیں اور کچھ ابود یوہ تو توتے کی گردن کو ہلا ہلا کر اسے تھوکنے پر مضبور کر دیتے ہیں اس لیے سیدھا درگھٹنا کے وشے میں جانتے ہیں جب تک سترہ ورشیہ دگی میں اسطاد نے لاتھی دھوئی اور اسے سیتل کیا تب تک تو سب کچھ سامانے تھا اور پہلی سنت کی بچی ہوئی پرکریا سے انبی کے سترہ ورشیہ دگی گھر سے باہر پہلے لاتھی پرکشالن کے بعد اپنی آنکھیں بند کر آنند کے ہی لورے لے رہی تھی لیکن دوسری طرف بھرکت الگلکی جو یہ جانتا تھا کہ گلک کو بھید کر ہی مادرشے میں پرویش بانے والے کی پہلی سنت پرون مانی جاتی ہے وہ اپنی لاتھی کو پہلی سنت کے آخری ادھیایے میں ورنیت گلک بھیدن کے لیے تیار کر رہا تھا اس نے آنکھیں مند کر کے دکی چھتر سے نکلنے والی ترنگوں کا دیوے آنند بھوگ رہی اس مادہ کو جھٹکے سے پلٹا اور لاتھی لے کر چھن بھر میں سترے ورشیہ انچوئی مادہ گلک پر سوار ہو گیا سترے ورشیہ مادہ کچھ سمجھ باتی اس سے پہلے تو وشارکہ سریر والے حرکت الگلکی کی چیرہ یکت مجبوط لاتھی اس کے گلک میں اس قطط مولہ دھار چکر کو بھیدتے ہوئے سیدھا ایسی جگہ جا کر فس گئی کہ سترے ورشیہ مادہ کے مقصے کسی بھی پرکار کی دھونی کا نکلنا بند ہو گیا پھر اس کے بعد جو ہوا اس کو ہم فاروق حقی کی اس ریپورٹ میں جانیں گے یہ بتائیے کہ کتنے عرصے سے آپ مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہی ہو جہاں پہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا میں مدرسے جامعہ تو وزیال بنات میں گوجشتہ سات سال سات سال سے دینی تعلیم حاصل کر رہی ہوں میں میری استانی اشرت انہوں نے مجھے ریجسٹر پکڑوایا اور انہوں نے مجھے کہا استان جی مولوی صاحب جو کہیں مان لو ورنہ تم کبھی کامیاب نہیں ہوگی مجھے یہ بتائی وہ اشرت نامی خاتون کون ہے وہ وہاں کی رہائشی ٹیچئر ہیں وہاں پہ فاضلات کو جو کورس کروائے جاتا ہے انہیں سبق سنتی ہیں وہاں کی رہائشی ٹیچئر ہیں سارا کچھ ان کے ہاتھ میں وہ سنبھالتی ہیں جامعہ کے نظامات بچیوں کی عزتیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ مدارس میں بھی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے تو پھر کیا کہا جائیں گی یہ اور نالائک سے نالائک لوگ کیوں نہ ہو وہ گھر میں ہی بیٹھ جائیں کیونکہ ہم لوگ سمجھتے تھے کہ ہم مندرسے میں محفوظ ہوں گے دینی تعلیم حاصل کریں گے آگے بڑھیں گے پڑھ لکھ جائیں گے لیکن ہم لوگ مندرسے میں بھی محفوظ نہیں ہیں میں یہ چاہتی ہوں سارا سے کہ جو نالائک لوگ بھی ہیں جو بچے ہیں پڑھنا چاہتے ہیں گھر میں بیٹھ کے پڑھیں وہ مندرسوں میں بھی محفوظ نہیں ہے جیسے کہ میران پاکستان میں رڑکی کے ساتھ اس طرح معاملہ پیش آیا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی میں وہ تو ٹک ٹوک رڑکی تھی نا میں تو اسلامی میں دینی تعلیم حاصل کرنے گئی تھی مندرسے میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آئے مندرسے میں میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے میں تو صرف اتنے ہی کہوں گی کہ میں انہیں باپ کا درزہ دیتی تھی میں ان کا عدب کرتی تھی مجھے لگا میرے استاد ہے میں استاد کا میں نے سیکھا ہے کہ استاد کا عدب کرنا چاہیے احترام کرنا چاہیے تب ہی آگے بڑھتا ہے انسان لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ استاد کا عدب کرو تو یہ انسان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے یہ زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور تشدد کیا جاتا ہے بچی پہ وہ بھی مندرسے میں لے کے مندرسے میں زیادتی ہوتی ہے بچی کے ساتھ جہاں پہ قرآن پاک پڑھو اور وہاں پہ زیادتی کی جائے یہ زنہ سے بھی بتر چیز ہے میں چاہتی ہوں اسے کڑی سکڑی سزا ملے میں سریعام سزا موت دیں تاکہ آگے مولویوں کو بھی سبق حاصلو عورتوں کو بھی سبق حاصلو اور بچیاں بھی دیکھیں کہ مندرسوں میں محفوظ نہیں ہے گھر میں ہی بیٹھ کے وہ پڑھ لیں اگر میں پیچھے ہٹ گی تو اور جو لڑکیوں ان کی بھی عزت ہے میں نہیں جاتی کہ میں پیچھے ہٹو اور عورتوں کی وہ جو آگے بچیوں ان کی عزت ان کی عزت اچھا لی جائے یا اس طرح ان کے ساتھ بھی زیادتی کی جائے اسی لیے مجھے انصاف دیں مجھے انصاف جائیے آپ مدرسے سے واپس آئیں آپ نے اپنی والدہ کے ساتھ کیسے یہ دکھ بھری اور یہ داستان آپ نے کیسے شیر کی میرا بھائی ریحان وہ مجھے مدرسے سے لے کر آیا گھر میں اس نے مجھے چھوڑا اور پھر میری والدہ نے میری یہ حالت دیکھی میرے چہرے پہ جسم پہ تشدد کے نشانات بھی تھے میری والدہ نے جب مجھے میرے چہرے پہ نشانات دیکھے اور میرے سارے گھر والے رونے پڑ گئے وہ مجھے تصنیے بھی دینے لگے اور مجھ سے پوچھتے بھی رہے روتی بھی رہے اور انہوں نے بھی مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا سارے گھر والوں نے پوچھا لیکن اس ٹیم میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی الٹیاں لگی ہوئی تھی اور مجھے چکر بھی آ رہے تھے کیونکہ انہوں نے مجھے کعاوے کے ذریعے نشاور چیز کوئی پلائی تھی میں نے گھر والوں کو کچھ نہ بتایا جب آدھی رات ہوئی تو میری والدہ نے مجھ سے اکیلے میں پوچھا کہ بیٹا تم مجھے بتاؤ وہ بھی روتی رہی میری والدہ نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں اسی مندرسے میں دوبارہ لے جاؤں گی پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ مجھے اسی مندرسے میں لے کر جائیں گے جس مولوی صاحب نے میرے سے زیادتی کی ہے مجھ پہ تشدد کی ہے پھر میں نے اپنی والدہ کو ساری بات بتائی پھر صبح ہوتے ہی میری والدہ سی پیو گئی ادھر بقاعدہ انہوں نے درخواست جمع کروائی پھر میری والدہ نے میڈیکل کے ٹیسٹ کروائی میرے اس میں پھر پتا چلا کہ زیادتی کی گئی ہے تشدد کیا گیا ہے پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ جو پلیس تھے وہ ہمارا ساتھ صحیح نہیں دے رہے تھے بات کو پلٹا دیتے تھے ہمارا دن بھی ایک ایسا ہی ضائع کر دیا تھا انہوں نے جبکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اسے لے کر آنا ہے اسے ٹیسٹس کا یہ والا کروانا ہے پھر ڈاکٹر نے ان کی بھی بیستی کی پھر انہوں نے ہمارے ساتھ قدم آگے بڑھایا پھر سی پیوں والے نے میری ممہ کو کال کی اور انہیں نے بھی ڈانٹا پلیس سواروں کو اور کچھ کہنا چاہیں گی میں عمران خان سے اپیل کرنا چاہتی ہوں میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری مدد کریں اور مجھے انصاف دلائے جائے آواز عمران خان تک پہنچنی چاہیے میری آواز عمران خان کو پہنچ جائے عمران خان کو بتائیں کہ میں یتیم ہوں میری مدد کریں میں اور کسی سے کوئی مدد نہیں مانگ سکتی صرف عمران خان سے میں ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ میری وہ مدد کریں ناظرین ہمارے ساتھ مسکان کی والدہ موجود ہے ہم ان سے جانتے ہیں ابھی تک مجھے ہی ریزلٹ نہیں نظر آرہا کہ کیا اس کو سزا ملے گی کہ میں بہت بہت کمزور گھر کی ہوں میرے پاس طاقت نہیں ہے ان سے لڑنے کی وہ مولانا ہیں مولوی ہیں جو بھی ہیں لیکن انہیں کڑی سے کڑی سزا دی جائے بس نہ زندت ہی اور نہ مردہ جیسے وہ میرے گلے لگی چیخی چلائی روئی دھوئی بہت اس نے بہت ہوشی کے عالم میں مجھ سے بہت رو رو کے کہا کہ مما میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہاں اندھا کسی کے ساتھ نہ ہو کسی بچے کو میں کہتا ہوں کسی مدارس میں نہ بھیجا جائے کیونکہ آج کل کسی پہ بھروسہ نہیں رہا کہ ایک استاد عظیم ہستی یہ کام کر جائے تو اس کے بعد آپ سوچیں کہ پھر کس ہستی پہ اتبار کیا جائے آپ لوگ کبھی بھی کبھی بھی بچوں کو مدارس میں نہ بھیجے مدارس بلکل محفوظ نہیں ہے نہ لڑکے اور نہ لڑکیاں اسی معاملے میں ہمارے ساتھ ان کے جو لائر ہیں مسکان کے ایف آئی آر دینے کے بعد جب پولیس نے اس میٹر کو جب وہ بچی کو لے کے گئے میڈیکل کے لئے تو میڈیکل کے اندر دو چیزیں سامنے آگئی ایک تو بچی کے ساتھ ریپ کومیٹ ہوا ہے اور ایک سوڈومی کومیٹ ہوئی ہے جب یہ دو چیزیں سامنے آگئی تو وہ پولیس نے اس کے اندر سیکشن ایڈ کر دی کیونکہ بچی نے اپنی اپلیکیشن میں یہ کہا ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے اسلحہ دکھا کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے تو وہ سیکشن پانچ سو چھے ٹو بھی ایڈ کر کے جب میڈیکل ریپورٹ آگئی تو پانچ سو گیارہ کو اٹھا کہ تین سو چیتر کر دی گئی دو ایکیوزڈ ہیں ایک عشرت انیف ہے ایک مفتی شانواز ہے یہ دونوں ایکیوزڈ کیونکہ پری ارسٹ بیل کروا چکے ہیں پری ارسٹ بیل جب کروا چکے ہیں تو پولیس ان کو ارسٹ نہیں کر سکتی امران خان تک اپنی پکار پہنچانے کی وینتی کرنے والی سترے ورشیہ مست خرونشینی یہ نہیں جانتی کہ اگر گلتی سے بھی امران تک اس کی پکار پہنچ گئی تو نشے میں ٹی ٹی دکی پریمی امران پتہ نہیں کتنے گھنٹے تک اس کی ٹانگوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر رکھے گا اور نیائے کی بات کرنے والی محادہ اس بات سے بھی انبک کے نظر آتی ہے کہ پولیس والے وکیل اور جج یہ سب بھی اسے نیائے تبھی دے پائیں گے جب وہ اپنی اپنی لاتھی دوارہ سترے ورشیہ دکی کو جانچ کر سنتوشت ہو جائیں گے ساتھ ہی یہاں ایک مہتوکون بات یہ بھی ہے کہ اگر سترے سال پہلے اس دکی کو اگلنے والی ادھیر دکی والی مادہ جو رشتے میں اس دکی کی ماتا بھی ہے اور بوہ بھی لگتی ہے وہ اپنی دکی بھی سترے ورشیہ دکی کے ساتھ نتھی کر کے نیائے دیس کی لاتھی کے لیے پرستود کرے تو شاید نیائے ملنے میں شکرتہ بھی ہوگی اور سگمتہ بھی جہاں تک بات ہے حرکت الگلکی کی تو فدودین کی پڑھتال کے انصار اسے پکڑنا تو دور کی بات ہے خود پولیس والے اپنی بیٹیوں کی گلکوں اور دکیوں سمندت سنتوں کو پورا کرنے کے لیے حرکت الگلکی کی ہی سوائیں لیتے ہیں اپنے دونوں چینل پاک بیٹوک اور پاک بیٹوک سے جڑے رہیں اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تک تک کے لیے سب کو رام رام